موسیقی کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی تمام موززِ حاضرین کو زبیر صدیقی کا سلام پہچے تو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے تو جی ہاں جنابِ صدر آج میری تقریر کا موضوع یہی ہے کہ جو تو گر گیا تو غن نہیں دیرہ پھر سے اٹھنا کمال ہے جنابِ صدرِ علی وقار انوان کی روح کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا محاظبہ خود کیا جائے کہ خودی کو کر پلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے جنابِ صدرِ علی وقار یہاں میں پیارے اپنے ہم کرتا چلو کہ گر کر اٹھنے سے مراد ہر کس نمی کی سمجھ سے گر کر اٹھا جائے بلکہ شکست کو شکست دیرے کا نام بھی سکندری ہے کہ گردے ہیں شہر سوار ہی میدانے جنگ میں کہ گردے ہیں شہر سوار ہی میدانے جنگ میں وہ اتفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بعد چلے جنابِ صدرِ علی وقار جنابِ صدرِ علی وقار یہاں میں مثال ایک چھوٹی کی دیتا چلو کہ جب وہ اپنی منزل اپنا راستہ تلاش کر لیتی ہے تو وہ اپنی راستے میں آنے والی مشکلات دشواریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف ذہان دیتی ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا یقین اس کے خدا پر ہوتا ہے تو جنابِ صدرِ علی وقار ہمیں ایک چھوٹی سے سنوٹی کو خدا کی بنائی کرتا مخلوق ہیں ہم اس بات پر یقین کیوں نہیں رکھتے کہ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا ارے بھئی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا جنابِ صدرِ علی وقار جنابِ صدرِ علی وقار یہاں میں یہ مثال محمد بن چاسی کی دیتی دیتا چلوں کہ جب انہوں نے سن فضا کرنے کی کھانی تو انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ان کے آگے کیا مشکلات ہیں بلکہ انہوں نے اپنی منزل پر دہنان دیا اور بہت سی بار ہارنے کے بعد ایک دن سن کو پتا کر لیا کہ زندگی کی یہی ریت ہے زندگی کی یہی ریت ہے ہار کے بعد تو جیت ہے جنابِ صدرِ علی وقار ابھی میں عمر کے چودھے برس میں ہی پہنچا تھا کہ سال تھا دوہزار بیس تھا کہ میرے وطن پر ایک ایسا عذاب ناظر ہوا کہ میرے وطن میرے وطن پر ایسا عذاب ناظر ہوا کہ میرے وطن کے میرے وطن کے قریب بچوں کی بھوکیں تباہ ہو گئیں میرے وطن کی قریب بچوں کی بھوکیں پر ایک نام نالوم فائرس نے حملہ کر دیا جس کا نام کوویڈ نائنٹین جس کو میری بات کی نسلیں بھی کوویڈ نائنٹین کے نام سے جانے دی جنابِ صدرِ علی وقار اس فائرس میں نویت اتنی تھی کہ اس نے تمام گھر اجار دیئے اس نے تعلیم اور اس کے میار کا بیڑا گرد کر دیا جنابِ صدرِ علی وقار گریب گریب تر اور بے جنابِ صدرِ علی وقار گریب گریب تر اور بے اور لہواری سروزی کے لوگ بھلے مائے ہوئے اپنے گھر جوزی کے لالے پڑ گئے جنابِ صدرِ علی وقار چھے ماہ کی طویل عرصے کے بعد میں نے وطن کو اپڑتے دیکھا میں نے وطن کو اپڑتے دیکھا آکر میں نے یہی کہوں گا کہ جو میرے نبی کو قدول ہو کاش میرا وہی اصول ہو وہی صبر وہی دکتو ہو وہی آجزی وہی ساتھ کی آکر میں نے یہ بھی کہنا چاہوں گا یہ ذرہ اگر ٹھےس تو فولا ہے شکریہ